حسینؑ یہ فرشِ عذا سب کے لیے ہے زہرؑ کی دعا سب کے لیے ہے یہ فرشِ عذا سب کے لیے ہے زہرؑ کی دعا سب کے لیے ہے حسینؑ لبی حسینؑ لبی حسینؑ لبی حسینؑ لبی اعوذ باللہ عن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صل اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنت الدائم و لعدائهم اجمعین من الآن إلى قیام جوم الدین ضرور بجد محمد وآلہ محمد جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے موضوع جو ہے گفتگو کا اسلام میں زاکر یا زاکرہ کی خصوصیات موضوع تو انہوں نے لکھ دیا ہے کہ اسلام میں کیا خصوصیات ہیں لیکن میں شاید تھوڑا ساس کو وسیع کر رہا ہوں بلاخر اموی طور پر چاہے اسلامی نکتہ نگاہ سے یا عوامی نکتہ نگاہ سے ایک زاکر کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے ویسے تو میرا خیال یہ ہے ذاتی طور پر کہ اس موضوع پر اتنا بولنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ لوگ سب گیاں بیٹھی ہیں سن رہی ہیں وہ کیا تبقیر رکھتی ہیں کہ میں کیسا بولوں کیا بولوں مجھے کیسا ہونا چاہیے کچھ تو تبقیرات ہوں گے آپ کی وہی خصوصیات ہیں انہی کا خیال رکھیں جب آپ خود بولنے رکھیں تو انہی چیزوں کا خود خیال رکھیں کہ جو آپ لوگ کی تبقیرات ہے کہ وہی ایک بولنے والا ایک ریسائٹر مثلا ایک مثال دوں گا اپنی بات کو سمجھانے کے لیے آخر میں میں پھر اسی نکتے پر آنگا اس کو ذہن میں رکھیں یہ بات جو میں ابتدا میں کر رہا ہوں یہ انتہا میں پھر آئے گی ساری جب خصوصیات آ جائیں گی اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا میں تطبیق کے طور پر مثلا فرض کریں ابھی آپ بیٹھی ہیں آپ کو پتہ کہ یہ ذاکری کورس کے حوالے سے کلاسز ہو رہی ہیں تو آپ کی توقع ہوگی کہ اسی حوالے سے کوئی باتیں کی جائیں اب میں یہاں پر اہد ہو خندق ہو خیبر ہو نامی دنوں کوئی اخلاقیات مثلا فرض کریں پڑوسیوں کا حق ادا کرنا اور اس قسم کی باتیں لے کر بیٹھ جاؤں آپ ڈیٹھ گھنٹے بعد آپ کیا کہیں گی ڈیٹھ گھنٹہ زائع ہو گیا ہمیں جس لئے بلایا تھا وہ تو بولے ہی نہیں کچھ آگا موضوع پہ تو کوئی بات ہی نہیں کی انہوں نے پس آپ کی توقع یہ ہے کہ مناسبت سے بات ہونی چاہیے دوسر یہی جب آپ خود بیٹھیں کرسی پر تو لحاظ رکھیں کہ موضوع موقع کی مناسبت سے ہو یہ پوائنٹس میں آئے میں نے کہا نا کہ یہ آخر میں پھر تقویقی طور پر یہ بات واپس لے کر آنگا یہ پوائنٹس میں پھر آئے گی بھی الگ سے اب مضوع فرض کریں کسی نے آپ کو اشارل سواب کی کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا مجلس کے بلایا آپ نے فلسفہ لے کر بیٹھ گئے اور دوسری دوسر کی کہانیاں لے کر بیٹھ گئے نہ باپ کا ذکر نہ باپ جس شعبے سے متعلق تھا بعض اوقات ہوتا ہے کہ باپ مثلا کوئی عالم تھا تو آپ نے کوئی علم و علماء کی فضیلت بیان کر دی باپ مثلا ڈاکٹر تھا تو آپ نے کوئی طب و طبابت کی فضیلت بیان کر دی روایات کی روشنی میں کچھ بھی نہیں نہ اس کے شعبے کے حساب سے نہ اس کی ذات کے اعتبار سے نہ اس کے سٹیٹس کے حساب سے آپ نے بالکل ایک نئی الگ سے کہانیاں شروع کر دی تو یہ آپ جس سے آپ کو توقع نہیں ہے ایک ریسائٹر سے کہ وہ بغیر موضوع کے ادھر ادھر کی کہانیاں سنائے تو جب آپ کہانیاں سنانے بیٹھیں تو آپ بھی بات کا خیال رکھیں کہ یہ درودہ کی کہانیاں نہ سنائیں موضوع کے مربوط کہانیاں سنائیں آپ کی توقع یہ ہے کہ ریسائٹر ذرا آرام آرام سے بات کریں ایسا نہ ہو کہ کوئی پیچھے لگا ہوئے اس کے درست آرام آرام سے اس انداز سے بات کریں کہ سامنے والے کی سمجھ میں آئے خب تب آپ بات کرنے بیٹھیں تو اس بات کا لحاظ رکھیں کہ جب ڈیلیور کریں تو اس انداز سے ڈیلیور کریں کہ سامنے والے کی سمجھ میں فرض کریں میں یہاں پر بہنی گہری قسم کی علمی بحث شروع کر دوں اسطلاحات علمی شروع کر دوں تو آپ ڈیڑھ گھنٹے بعد کہیں گے بہت باؤنسر مارے آگانے ساری اوپر سے گزر گئی خب یہ بات آپ بھی خیال رکھیں کہ جب آپ بھولنے بیٹھیں تو باؤنسر نہ مارے آپ ایسی باتیں نہ کریں جو آپ کی توقعات ہیں ریسائٹر سے جس کے سامنے آپ بیٹھی ہوئے ہوں جب الٹی کہانی ہو جائے کہ آپ ریسائٹر بن جائیں اور سامنے دوسرے لوگ سن رہے ہوں تو انہی چیزوں کا بس خیال رکھیں جو آپ کی توقعات ہیں تو آپ بہترین ریسائٹر بن جائیں گے ہماری مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہماری توقعات کچھ اور ہوتی ہیں جب ہم خود اس مرحلے پر آتے تو کسی اور لائن پر چل رہے ہوتے ہیں تو ہماری توقعات اور ہمارے عمل میں میچنگ نہیں ہو پاتی ہے جس کی وجہ سے بلاخر گربڑیں ہو جاتی ہیں اس بات کو ذہن میں رکھیں تو اب ہم موضوع کی طرف چلتے ہیں دیکھیں یہ جو خصوصیات ہیں یعنی مگر سوچنے بیٹھیں آپ اور نکالنے بیٹھیں شاید پچاس خصوصیات آپ بنا لیں چھوٹی چھوٹی چیز کو خصوصیت بنا سکتے ہیں اس چیز کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے اس چیز کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے اس چیز کا بھی خیال میں ابھی ساری باتیں ڈیڑھ گھنٹے کے اندر ساری باتیں تو نہیں آ سکتی ہیں تو جو فریم لے کر آیا ہوں میں اپنے حساب سے وہ آپ کے خدمت میں آرز کرتا ہوں یہ ذہن میں رکھئے گا کہ منحصر نہیں ہیں انہی کے اندر ممکن ہے کوئی اور اچھی چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے آپ خدا ایڈ کر لیجیے اس کے اندر یہ خصوصیت بھی ہونی چاہیے کیونکہ جتنا مجھے موقع ملا دیکھنے کا کمپائل کرنے کا اس حساب سے میں نے اس کو دیکھا کمپائل کیے اور جہاں تک میں اس کو اب ان میں سے بھی جو ڈیلیور ہو سکے کچھ خصوصیات وہ ہیں کہ ایک مبلغ کے لیے ایک مبین کے لیے جو لوگوں کے درمیان بیان کرنا چاہتا ہے کچھ قرآن میں بیان ہوئی ہیں قرآن ی خصوصیات سورہ مبارک اتاہہ آیت نمبر پچیس سے 27 تک یا 28 تک پچیس تین چار تین ٹکڑیں شاید میرا خیال آگ پچیس سے ستائی سمجھ لیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیات اس موقع کی ہیں کہ جب پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کی ذمہ داری لگائی کہ جاؤ فیرون کو اور جا کے ڈراؤ اور اس کو دین کا پیغام پہنچاؤں لئے انہو تغا اس لئے کہ اس نے تغیان کیا ہے اور بغاوت کیا ہے دروس اب حضرت موسیٰ جانا چاہتے ہیں فیرون کے پاس کیا کرنے دین کا پیغام دین تبلیغ کرنے یہی کام آپ کا بھی ہے ممبر کے بیٹھ کے آپ نے کیا کرنا تبلیغ دین بیان دین بیان آقام بیان معارف اسلام وہی آپ نے بھی کرنا حضرت موسیٰ اس سے پہلے کے فیرون کے پاس جائیں اور جا کے اس کو بیان کریں حضرت موسیٰ خدا سے دعا کریں ایک نکتہ تو ہوں یہاں پہ یہ بھی نکال سکتے کہ جب بھی آپ ممبر پہ جانے بیٹھنے جائیں پہلے خدا کی بارگاہ میں خدا سے دعا کریں اہل مزرورگان کی مجھے یاد اچھی طرح شیخ جواد تبریزی صاحب کا نام آپ لوگ نے سنا مرہوم خدا رحمت کریں ہم درس میں جائے کرتے تھے درس خارج دیا کرتے تھے مجلس سنے پڑھ لئے ہوتے تھے لیکن اس کے باوجود درس تھا اس کے باوجود جب بھی درس یہی روش ہمیں بھی اپنانی چاہیے پہلے حضرت موسیٰ بھی یہی سکھا رہے ہیں جب حضرت موسیٰ کو حکم دیا حضرت موسیٰ نے آس تینے چڑھائیں اور نکل کھلے ہوئے اور پہلے درواز میں ایسا نہیں کیا لیکن پہلے خدا سے دعا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یہی دعا آپ بھی خدا سے مانیں جب بھی جانے بیٹھیں خود اسی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو دو تین قوالٹیز موجود ہیں رب بش راہ لی صدری پہلی خصوصیت قرآن کے مطابق ایک مبلغ کی شرح صدر ہے پہلی خصوصیت ایک مبلغ کی شرح صدر ہے اگر میں بہت آسان اس شرح صدر کی وضاحت کرنا چاہوں تو ہماری اردو زبان میں آپ کہتے ہیں اس کا ظرف بہت بڑا ہے کسی کو فرض کریں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کو پریشان بھی کر رہے ہیں لوگ اس کو برا بلا بھی کہتے ہیں مگر وہ بڑے تحمل سے ہر چیز کو برداشت کرتا ہے اور ان کی باتوں کو سنتا ہے غصہ ہونے کی بجائے ناراض ہونے کی بجائے ان کو جواب دیتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں ایسے آدمی کے بارے میں بہت ظرف والا آدمی عالہ ظرف ہے ظرف بہت بڑا ہے اس کا دل بہت بڑا ہے یہی مفہوم شرح صدر کا شرح صدر یعنی سینے کو کھول نا آپ کہیں پہلے جو سینہ تھا وہ چوبیس انجھ کا تھا اب وہ سینہ شرح صدر کے بعد ارتالیس انجھ کا ہو گیا ایسا تو نہیں ہے وہ آپ کا جو دھانچہ ہے وہ تو نہیں رہے گا منتظر آپ کی ذرفیت بڑھ جاتی ہے آپ کے اندر کام میں اس بیان دین کے کام میں بلاخر نام لائمات سے انسان کا سامنا ہوتا ہے ترہ ترہ کے لوگ ہوتے ہیں کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا پھنے کان سمجھتے ہوتے ہیں کسی کو کچھ سمجھنے کے لئے تیار ہی نہیں ہوتے وہ بات بھی جاہلانہ انداز میں کرتے ہیں لیکن اذا خاطب جاہلون یہ ایک عام مومن کی علامت ہے کہ قال سلام جب مومن خطاب کرتا ہے جب جاہل اس سے مخاطب ہوتا ہے جہالت کا مظاہرہ کرتا تو وہ جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتا تو ایک عام مومن کے اندر اتنا سیائے صدر ہونا چاہیے تو ایک مبلک کا کتنا ہونا چاہیے حوصلہ کتنی وسعت قلب اس کو چاہیے لہذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں قرآن میں یہ آیت موجود ہے کہ لو مشرقین اس کو نیگرٹیو میں پیش کیا کرتے تھے رسول کے بارے میں اس کو جو جا کے بول سب کی سن لیتا ہے اور تعبیر جو قرآن کی ہے رسول کے بارے میں مشرقین کی یہ کہتے کہ کان کی طرح ہے کان کی ہوتا ہے سن کان صرف سنتا ہے کوئی رد عمل کان سے وجود میں نہیں آتا گالی بھی سن لے گا اور میٹھی بات بھی سن لے گا نہ میٹھی بات پر کوئی پوزیٹیو رد عمل دے گا نہ گالی سن کر کوئی نیگٹیو رد عمل دے گا کان کا کان ہی نہیں رد عمل دی نا وہ کہتے تھے رسول اس کان کی طرح ہے کچھ اچھا بولے تو بھی سن لیتا برا بولے تو بھی سن لیتا بلا خیر سب کی سنتا ہے خدا نے کہا یہ ہوا اوزن و خیر یہ تمہارے لیے اچھا کان ہے اوزن و خیر یعنی یہ اس کی بری خصوصیت نہیں یہ اس کے عہدے کا تقاضی یہ ہے کہ اتنی بلاخر ایسا تھوڑی کہ مانتا بھی ہر کسی کی ہے تو یہ اہم خصوصیت ہے جو ایک مبلغ کے اندر ہونی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری خصوصیات میں سب سے امپورٹنٹ خصوصیت یہ ہے شرح صدر وسعت قلبی ذرفیت جس طرح سے آپ اس کو تعبیر کریں ایک قسم کا مبلغ ہونا چاہیے کیونکہ آپ اب بھی والی بات ہے آپ کی بھی توقع ایسی ہوتی کہ اگر کوئی فضول سوال بھی کر لیں تو سامنے والا مسئلہ ریسائٹر ہے یا جو ٹیچر ہے آپ کوئی ڈانٹے نہیں آگے سے اگر کبھی ڈانٹے تو کیسا فیل ہوتا چار آدمیوں میں اگر ڈانٹ پڑھ جائے تو انسان کو فیل ہوتا ہے انہیں تو بیستی کر دی انہیں تو کوئی لیاز ہی نہیں کی ہے کوئی کسی چیز کا خیال ہی رکھا یعنی اس ریسائٹر کا بھی ایمپیکٹ آٹومیٹکلی غلط ایمپیکٹ لوگوں کے اوپر پڑھتا ہے یعنی آپ نہ خود کبھی جرت کریں گی کبھی کوئی آپ کی سہلی آپ کی اڑوس پڑوس میں بیٹھ کریں میں پوچھتی ہوں آپ اس کو ڈرائیں گی یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے ایک ریسائٹر کے اندر کمال تحمل ہونا چاہیے کمال تحمل جو آپ کو پیغمبر اور عیمہ کی شیرت میں ملے گا کہ کمال تحمل کے ساتھ لوگوں کے سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے یہ پہلی چیز رب شراح لی صدری وی سر لی امر خدا سے دوسری دعا جو مانگی جا رہی ہو یہ کہ جو کام تو نے میرے حوالے کیا ہے اس کو میرے لی آسان بنا دیں آسانی سے میں اس بات کو ڈیلیور کر سکوں آسانی سے اس بات کو پیش کر سکوں یعنی خوف نہ ہو میرے دل میں کسی کا بھی جب آپ لوگوں کو دین سکھا رہی ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ فلانی کیا سوچے گا فلانا کیا کہے گا عام کرسی نہیں چاہے اس گھر کی عام کرسی کو ہی ممبر کی جگہ پہ رکھا جائے لیکن جب وہ بے عنوان ممبر رکھی جاتی ہے تو اس کے اپنے تقاضے ہیں اس وقت آپ کے مطلوب اور آپ کی مورد نظر خدا اور آئیمہ کی ہستیاں ہونی چاہیے ان کی خوشنودی مطلوب ہونی چاہیے نہ لوگوں کی اور عوام کی تو میرے لئے میرے کام کو آسان کر دے اب یہ حضرت موسر دعا کر رہے نا تو اس میں تھوڑی سی تفسیری بحثیں ہیں بعض کا کہنا یہ علامہ ہیں طبعہ طبعی نے المیزان میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے یہ ذہن میں نہیں کہ خود بھی خائل ہے یا نہیں لیکن ایک قول کے طور پر انہوں نے پیش کیا ہے کہ حضرت موسیٰ اللہ نبی علیہ و علیہ السلام وہ بچپن میں ایک مرتبہ انہوں نے فیرعون کی گوز میں بیٹھے تو اس کی داڑی کھینچ لی بچے جس طرح ہوتے ہیں ماؤں کبھی بال کھینچ لیتے بچے اس نے ان کی داڑی کھینچ لی اب جب داڑی کھینچ وہ بادشاہ وقت ہے اور فیرعون جیسا بادشاہ خدا کی داڑی ایک بچہ کھینچ لی اس کو بہت برا لگا اس نے مارنا چاہا انہیں تو حضرت آسیا نے کہ بچہ ہے کم عقل ہے اس کو تھوڑی پتہ کہ کام کرنے کا یا نہیں کرنے کا اس کو انگار اور موتی میں بھی فرق نہیں معلوم اس نے کہا چلو ٹھیک ہے اب یہ آزماش کرتے ہیں حضرت موسیٰ کے سامنے دو پلیٹیں رکھی گئیں ایک میں انگار ایک موتی اب جو المیزان میں نقل ہوئے وہ یہ یہ اس وقت سے ان کی زبان میں بلاخر جلی ہوگی نا طبیعی تو یہ یہ ہے جلی ہوگی زبان تو ان کی زبان میں لکنت تھی اب کچھ یہ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ نبی اور امام کے بارے میں ہمارا عقیدہ تو یہ یہ ہے کہ نبی اور امام کوئی بھی ایسی بیماری میں یا ایسی مانگیے خدا سے تو یہ تو تیش دا ہم رہے کہ رسول خدا کی زبان میں تو کوئی لکنت نہیں تھی تو اب ضروری نہیں کہ لکنت یہ اور اسی کی طرف اشارہ ہو بھی سکتا ہے لیکن وارال حضرت موسط اگلی صفت جو بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہ زبان کی جو گرے ہیں وہ کھل جائیں اب گرے اگر لکنت ہے تو مراد شاید وہ ہی ہو کہ میں اپنی بات کو روانی سے اور آسانی سے بیان کر سکوں اور اگر لکنت نہ ہو دوسرے نظریے کے مطابق تو مراد یہ ہے شاید کہ یہ جو بعض وقت بیان اتنا سنگین ہوتا ہے اتنا وزنی ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے کو ماؤس مار کے اٹھ کر آگئے اس کی سمجھ میں نہیں آئے کہ آپ نے کیا کہا بھائی تو یہ بھی ممکن ہے مراد ہو دوسرے کھول کی بنا پر خلاص میرے بیان کو ایسا بنا دے میری زبان کو ایسا روان کر دے لوگ میری باتوں کو سمجھ سکے ہیں یہ بڑی اہم چیز ہے آپ نے ڈیٹھ گھنٹا گھنٹا بول دیا میں ڈیٹھ گھنٹا بولنے کے بعد چلا جاؤں آپ لوگ سمجھ میں تو کچھ آئے ہی نہیں کوئی لکھنت نہیں زبان میں روانی سے ساری چیز آپ تک منتقل کر تھا گھنٹا بر سن کے تو آگئے ہم لیکن ہوا کیا پتہ نہیں چلا کیا دیلیور کرنا چاہ رہے تھے موضوع کیا تھا ان کا کیا سمجھ جانا چاہ رہے تھے کچھ پتہ نہیں چلا آخر میں حضرت موسیٰ خصوصیات ایک اچھے ریسائٹر میں بھی ہونی چاہیے شرح صدر ہونا چاہیے خدا سے یہ دعا کریں کہ آسان ہو آپ کا یہ کام آپ کی زبان کی جو گرے ہیں وہ کھل جائیں اور آپ کی بات ایسی ہو کہ بہت واضح اور کلیرلی آپ سامنے والے کو ڈیلیور کر سورة تاہہ کی چند آیتوں کی روشنی میں اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں ارز کروں بہت مشہور و معروف روایت ہے ظاہران ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے اب فرماتے ہیں کہ نحنو معاشر الانبیاء امرنا ان نکل لمن ناس علا قدر اقول ہم انبیاء کے گروہ کو حکم دیا گیا ہے ہم انبیاء کے گروہ کو امرنا حکم دیا گیا ہے کہ ان نکل لمن ناس کہ ہم لوگوں سے بات کریں علا قدر اقول ان کی اقلوں کے مطابق آپ بعض اوقات عوام سے بات کر رہے ہیں آپ بعض اوقات انٹلیکچل سے بات کر رہے ہیں بعض اوقات آپ مثل یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ سے بات کر رہے ہیں بعض اوقات آپ تھکے ہوئے مزدوروں سے بات کر رہے ہیں بعض اوقات آپ پڑھے لکھے لوگوں سے بات کر رہے ہیں آپ نے اپنا میار بس ایک ہی رکھا ہو ہے یہ گلگل ہے اس لئے کہ آپ کا جو میار اپنے ایک ہی لاتھی سے سب کو ہاں کر رہے ہیں یہ غلط ہے اس لئے کہ آپ کی یہ بات ممکن ہے ایک پڑھا لکھا تو سمجھ لیں لیکن ایک دھیاتی نہ سمجھ ممکن ہے آپ کی یہ بات مثلا فرض کریں عام عوام نہ سمجھ خاص لوگ ہوں خاص افراد ہوں وہ سمجھ لیں تو اس بات کو مدد نظر رکھتے ہوئے کہ لوگوں کا اقلی مینٹل لیول کیا ہے کس لیول کے لوگ ہیں بچوں کے ساتھ بڑوں والی باتیں نہیں ہو سکتی بڑوں کے ساتھ بچوں کی عنوان سے فرض کریں امام سجاد کے شہادت کی مجلی صاحب آپ کو بھلا لیا اب آپ نے جو یاد کی ہوئی پڑھ دیا اب وہ بچے مثلا فرض کریں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کوئی چھٹی کلاس کی بچی ہے کوئی ساتھویں کلاس کی ہے اس لیول کے فرض سے لے کے آپ ان کو مدن نظر رکھے بغیر جو یاد کر کے آئی ہوئی ہیں یا پہلے سے یاد کی ہوئی آکے اس کو بھی سنا دی آپ نے کبھی بچوں کا دل نہیں لگے گا اس مجلس میں بچوں برقرار نہیں ہوگا بچوں کا یا بڑوں کے درمیان بچوں والی بات لے کے بیٹھ گئی آپ تو بڑوں کا انٹرسٹ برقرار نہیں رہے خلاصہ لوگوں کا جو منٹل لیول ہے لوگوں کا جو ذینی سطح ہے ان کی اقلوں کے مطابق ان سے بات کرو ان کی اقلوں کے مطابق ان سے بات کرو یہ چار چیزیں ہوگئی چھتی چیز یہ کہ بعض روایتوں میں وضاحت کی ایک روایت آٹھویں امام علی رضا سے نقل ہوئی ہے مولا فرماتے ہیں رحم اللہ عمران یا بعض میں عبدن ہے کہ خدا رحم کرے اس شخص پر اچھا کہ شخص کہ مراد مرد اور عورت دونوں شامل ہیں جب شخص کی بات آتی ہے تو شخص مردوں کیلئے صرف استعمال ہی ہوتا روایتوں کی دبان میں تو یہاں پر مرد اور عورت دونوں شامل ہیں رحم رحم اللہ عمران خدا رحم کرے اگرچہ لفظ عمران اس کے مقابل میں عمرات استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پر مراد دونوں ہیں خدا رحم کرے اس شخص پر جو ہمارے عمر کو زندہ کرتا ہے راوی نے سوال کیا آپ کے عمر کو کوئی کیسے زندہ کر سکتا ہے یہاں پر جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ مولا نے یہ نہیں کہا لوگوں کو سکھا کر بلکہ کہا پہلے پھر سیکھے اور پھر سکھائے ہمارے ممبروں کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمارے مرد ہو یا خواتین ہو پڑھے بغیری ممبروں پہ چڑھ جاتے ہیں آپ پہلے کسی حوضے سے پڑھیں مجھے یاد پڑتا ہے کسی نے نقل کیا تھا کہ ایک کافلہ تفاق سے انچولی کا ہی کافلہ تھا وہ گیا عراق زیارتوں کے لئے آغسیستانی کی ملاقات کے لئے پہنچے ان میں کوئی ذاکر تھا آغسیستانی کو بتایا کہ یہ ذاکر ہیں اور ذکر کرتے ہیں اور ممبر پہ جاتے ہیں انہوں نے بڑی سراحہ تشویق کی جس کو کہتے ہیں آپ فریم کہا بلاخر اس کو تھبکی شبکی ماری تو انہوں نے پوچھا کہ کس مدرسے میں پڑھے ہو کسی بھی مدرسے میں نہیں پڑھے تو وہ ساری جو تھبکی تھی وہ الٹی ہو گئی یہ نہیں ہونا چاہیے آپ بلاخر اگر پڑھنا چاہتی ہیں دیکھیں شوک ہے ٹھیک ہے شوک ہے تو شوک کو مجھے شوک ہے میں اپنے ملک کا دفاع کروں میں اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کروں اب میں چاکو لے کر چلا جاؤں تو کون مجھے وہاں کھڑا رہا نہیں دے گا بھائی شوک ہے نا تو شوک پورا کرنے کا ایک طریقہ ہے وہ طریقہ ہے کہ پہلے جائیں فوج میں بھرتی ہوں ان کے رگڑے کھائیں درست ٹریننگ حاصل کریں اور پھر جب آپ اس لیول تک پہنچ جائیں کہ اس قابل ہو جائیں کہ آپ سرحدوں کی حفاظت کر سکتے تو پھر آپ کی پوسٹنگ وہ خود کریں گے یہاں پر پھر آپ کو آنا نہیں پڑے گا وہ خود بھیجیں گے آپ کو تو ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا نا ایک پروسیجر ہوتا ہے دین ہمارا اتنا مظلوم ہے کہ کوئی پروسیجر ہی نہیں ہے میں ایک دفعہ شاہید دبائی شارجہ میں تھا تو اِنَّا لِلَّهِ نہیں ہوگا اس دین کا وہ قرآن خدا کہتے قرآن اتنا باعظمت اور اتنی باعظمت کتاب ہے کہ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ أَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعَنْ مُتَسَدِّعَنْ مِنْ خَشِيَتِ اللَّهِ اتنا یعنی اتنی وزنی کتاب ویسے آپ نے بچہ بھی اٹھا لیتا قرآن کون سا وزن ہے اس کے اندر یہ اس کے ظاہری وزن کی بات نہیں اور اس کی حقیقی وزن کی بات ہو رہی ہے اتنا وزنی ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پر نازل ہو تو تم پہاڑوں کو دیکھو کہ مُتَسَدِّعَنْ مِنْ خَشِيَتِ اللَّهِ خوفِ خدا مفسر قرار دیئے ہیں اہلِ بیت علیہ السلام کو جن کو معصوم بنایا ہے کہ فقط یہی ہیں جو قرآن کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں یہاں پہ ہر دوسرا آدمی پڑا ہو نہ پڑا ہو جس کو اتنی چی فرصت ملتی ہے اس کو شوق چورتا ہے اور کمال یہ ہے کہ ہم لوگ بغیر پروسیجر کے اس شوق کو پورا کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں یہ کام نہ کریں مولا کہتے ہیں ہمارے عمر کو احیاء کرو یہ مجلسیں یہ درسی محفل ہیں یہ سب احیاء عمر کا مصداق ہیں ہمارے عمر کا احیاء کرو خدا تم پر رحم کرے گا ملتا اب آپ کہیں مولا نے کہا ہے خدا تم پر رحم کرے گا احیاء عمر کرو چلو جی ایک کتاب اٹھائی اور کل سے مجلسیں پڑھنا شروع کر دیں اس طرح نہیں ہوتا آپ اگر واقعا خدمت دین کرنا چاہتے ہیں حقیقی معنوں میں خدمت دین کرنا چاہتے ہیں تو کسی مدرسے کو جوائن کریں جو آپ کو اچھے طریقے سے دین سکھائے پہلے یہ پہلے خود سیکھے پھر سکھائے ہمیشہ یاد رکھیں سکھانے کا اور بتانے کا مرحلہ بات کا ہے سیکھنے اور کے مرحلے کے یعنی دونوں کے اندر ترطیب ہے دونوں لیول میں بھی نہیں کہ آپ کہ ساتھ ساتھ سیکھتے رہو اور ساتھ ساتھ سکھاتے بھی رہو اصولی طور پر یہ بھی غلط ہے دونوں کے اندر ترطیب ہے پہلے سیکھو پہلے اس اس لیول تک پہنچو کہ تم اس قابل ہو جاؤ کہ تم دین کے خدمت گزار بن سکو اللہ ہوتا یہ ہے میں جب کم میں تھا ایک آیت اللہ سے آیت اللہ خدا رحمت مجھے ایک دفعہ ہم لوگ بیٹھے ہوتے کہتے ہیں کہ آپ کے پاکستان کا ایک بندہ ہے میرے پاس پہلے شاید یہاں پہ طالب دیکھیں ناکس علم کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ آپ نے درمیان میں چھوڑ دیا یہ سمجھ کہ ہم بہت بڑے پھنے کان تو بنی گئے تو چلو کام شروع کر دو کہتے ہیں کتاب لکھ کر آیا لکھ کر آیا میرے پاس اور وہ حضرت ابو طالب کی لوگوں کو ایمان میں شک ہے یہ وہ امامت ثابت کر رہے یہ ہوتا ہے ناکس علم کا نتیجہ آپ پتہ ہی نہیں کہ آپ ہیں کس وادی میں کیا کرنا ہے کیا ثابت کرنا ہے کیا ثابت کرنے جا رہے ہیں لہذا پہلے علم حاصل کریں پہلے سیکھیں پھر یہ ممبر رسول ہیں آپ جس ممبر پہ جا کر بیٹھ نا چاہ رہے ہیں وہ گویا آپ رسول کی جگہ پہ بیٹھ نا چاہ رہی ہیں تو صحیح رسول جتنا علم تو کوئی حاصل نہیں کر سکتا رسول جتنی معلومات تو کسی کے پاس نہیں ہو سکتی لیکن بلاخر کچھ تو دھنگ سے سیتھیں تو صحیح پہلے آپ کسی مدرسے کو جوئن کریں آپ علمی مدرسے کو مدرسے علمیاں اور پہلے علم حاصل کریں اور اس علم حاصل کرنے کے بعد پھر ممبر پر بیٹھنے کی جرد کریں اس سے پہلے یہ جرد آپ میں نہیں ہونی چاہیے اچھ یہ مت آپ سمجھے گا میں دیکھ رہا باز چہرے بگھرتے ہوئے بنتے ہوئے یہ تو ہم ذاکر باہ بننے آئے تھے یہ تو بلاخر کام ہی الٹا ہو گیا لیکن بلاخر میرے کو جو موضوع دی ہے میں تو مجبور ہوں نا مجھے تو یہ باتیں کرنی ہیں موضوع ایسا ہے دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں اس قسم کی بات وں کے دو ردعمل ہو سکتے دو ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اگلی کلاس میں آپ سب آگا نے تو کمری توڑ دی انہوں نے تو حمد ہماری توڑ دی تو چھوڑ دو بیٹھنے نہیں تو بیٹھ کے دنڈل ڈھنٹا لگائیں ایک ردعمل یہ ہو سکتا ہے ایک ردعمل جو ہونا چاہیے اصولی طور پر وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ عظم کریں کہ ٹھیک ہے ان کلاس کو چلائیں گے ان کلاس کے بعد ہم کسی مدرس میں داخلہ لیں گے اور ہم طریقے سجبوئی بات ہے اگر فوجی بننا ہے تو فوجی بننے کے یہ مطلب نہیں کہ آپ چاکو پکڑے اور ایک پرسٹل ٹھیکی خریدے مارکٹ سے اور چلی رہے فوج کے اندر کوئی بھی آپ کو فوجی صفوف میں کوئی بھی بھی آپ کو accept کرنے کے لئے تیار نہیں ہوگا ایک چھوٹا سا سپائی ہوگا وہ بھی آپ کو باہر نکال لے گا چلو بھائی یہ تمہاری جگہ نہیں ہے اس لئے کہ آپ پروپر چینل سے گئی نہیں ہے اگر واقعا شوق ہے تو شوق کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ پروپر چینل کی طرف جائیں نہ یہ کہ چھوڑو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دل ہی توڑ دیا دل نہ توڑیں دل کو مضبوط کریں اور دل کو اس بات پر رازی کریں کہ مجھے اگر واقعا خدمتیں بھی دین کرنی ہے تو حق کے ممبر مجھے ادا کرنا ہوگا اس کے لئے مجھے بارحال ایک دینی مدرسے میں داخلہ لینا ہوگا یہ اس کا آسان حل ہے پہلے والا حل وہ حل نہیں ہے اس کا وہ تو راہ فرار ہے حل اس کا یہ ہے کہ آپ یہ ارادہ کریں کہ اب ہم اس کو پروپر طریقے سے سیکھیں گے بھئی کرنا نا اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے واقعا ہمارے پاس اچھی ذاکرات کی کمی ہیں جو واقعا دیندار بھی ہوں ابھی خصوصیات اور اگر آگئی تو دیکھتے ہیں واقعی دیندار بھی ہوں اور اچھے انداز سے لوگوں تک دین پہنچا بھی سکیں واقعا کمی ہمارے پاس ہمارے پاس تو ذاکری کے نام پر لوگ اپنے نظریات اپنی کہانیاں اور میں بہت باتیں بولنا نہیں چاہتا بہت شخصیتیں پرومینٹ ہو جاتی ہیں اس لئے میں نہیں بولنا چاہ رہا لیکن دنگل بنائے ہو گا ہم نے ممبر نہیں رہے اس وقت ہر کوئی جس کو کہنا تبازمائی کر رہے ہر کوئی زور آزمائی کر رہے جو اس کو اچھی سمجھ میں بات آرہی ہے وہ اپنی ہی بات کو دیکھیں ہمارا کام اپنے ممبر اپنے نظریات ہاں یا تو آپ فقیہ ہوں تو صحیح آپ اپنی رائے دینے کا حق رکھتی ہیں لیکن اگر آپ فقیہ نہیں ہیں آپ اس مرحلے پر علمی اعتبار سے نہیں ہیں تو آپ جتنا حق رکھتی اور مجھے تو ویسا اچھا لگتا ہے آپ ہیں کیا آپ کے اپنی ذات کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے نا اصل اہمیت ان چیزوں کی ہے جو آپ کوٹ کر رہی ہیں وہ فرامین اہل بیت ہونے چاہیے وہ قرآن ہونا چاہیے آپ بعض لوگوں کی تقریر اٹھا کے دیکھیں کہ نہ آیت آتی ہے نہ کوئی روایت آتی ہے صرف الفاظوں کے ساتھ بیان بھی اچھا ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بیان بھی اچھا ہوتا ہے مگر الفاظ کا ایسا جال بشائی ہوتا ہے کہ انسان اسی الفاظ کے جال میں مگن رہتا ہے خود بھی یہ نہیں سوچتا سننے والا اس نے نہ آیت نہ روایت تو کیا پڑا اس نے آیت ہو نہ روایت ہو تو کیا ہوگا پھر ذاتی استحسانات ہی ہوں گے نا ذاتی آرہا ہی ہوں گے اپنے اس کے ذاتی نظریات ہوں گے اور کیا ہوگا جب کسی تقریر میں نہ آیت ہو نہ روایت ہو تو پھر کیا ہوگا میری اپنی رائے میری اپنی باتیں میری اپنے نظریات یا مجھ جیسے دو چار اور کے نظریات بتا دوں ہمیں کہ میں بھی قائل ہوں اور میں اکیلا نہیں ہوں میرے ساتھ چار آدمی اور بھی آگا ایکس آگا وائر آگا زیڈ چار چیار آگا ہوں کا نام بھی لیلومہ مجھ یہ آگا تو کہہ رہے مگر امام صادق کیا کہہ رہے یہ بتاؤ نا بھائی آگا تو کہہ رہے امام باقر کا کیا فرمان یہ بتاؤ ہمیں آگا نے تو یہ کہہ دیا امام صادق امام باقر امام رضا امام حسین امام امیر المومنین ختمی مرتبت ان کے فرامین کائیں تو آپ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ سیکھو جب سیکھ لو تو پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ ایت اللہ مناس لوگوں کو سکھانا تو ایک اور خصوصی ہے جو یہاں سے ہمیں سمجھ میں آتی اس روایت شریفہ سے جو آٹھوی امام کی میں نے آپ کے خدمت میں عرض کی وہ یہ ہے کہ پہلے اپنی معلومات کو بڑھائیں علم حاصل کریں پھر علم دیں علم لیں اور پھر علم دیں اب علم لینے کے لیے مختلف ذراعہ آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے لئے میں ایک اور نصیحت میری ایسے تو باتوں باتوں میں آپ کو میں نے عرض کر دیا کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیں شوق نہیں کتابیں پڑھنے کا میمبر پہ نہ جائیں میں تو یہ ہی کہوں گا سمپل جس کو کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں ہے ان تمام بہنوں بچیوں بیٹیوں سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ میمبر کے خواب نہ دیتی اس لئے کہ پڑھے بغیر جائیں گی تو بغیر علم کے جائیں گی تو بجائے اس کے ایمان ابو طالب کو ثابت کریں آپ امامت ابو طالب کو ثابت کرائیں گی درست یہ مشکلات کھڑی ہو جائیں گی لہذا بہتر یہ ہے کہ ایسی بہنیں ایسی بچیاں جو شوق تو رکھتی ہیں لیکن پڑھنے کا شوق نہیں رکھتی وہ ممبر کے خواب دیکھنا چھوڑ میں سوال پوچھا ہے شوق کیسے پیدا کیا ہے میں آپ کو بتاؤ میرا اپنا خیال میں یہ آیت روایت تو نہیں لیکن میرا ذاتی جس کو کہ مشاہدہ یا میری اپنا ایک view ہے کہ ہماری خواب دیں مطلب فرض کریں یہ کتاب ہو حالان کہ چھوٹی سی کتاب سو سفے کی کتاب آپ دو سفے پڑھنے میں ایک گھنٹہ لگا دیں کبھی بھی آپ کو شوق پہنے شوق سے نہیں پڑھیں گی کوفت ہوگی آپ چھوڑی دیں دیکھ جن کی ریڈنگ کی شوکی اچھی دیکھتا تھا مختلف کورس ہوتے ہیں ریڈنگ سپیڈ بڑھانے کے گوگل آپ کے پاس موجود ہے لوگ گوگل پہ بیٹھ کے انگریزی سیکھتے ہیں لوگ گوگل بیٹھ پہ عربی سیکھتے ہیں آپ ڈھونے تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز ملے گی آپ کو کے ریڈنگ ٹپس پہ کام کریں جب آپ کی ریڈنگ سپیڈ بڑھے گی میرا ذاتی خیال یہ مشکل آپ کی خود ہی یہ کوف ہماری اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہی ہے کہ ہم لوگ پڑھنے سے جو گھوڑاتے ہیں اس لئے سپیڈ اچھی نہیں ہماری یہ کتاب جو آدھے گھنٹے کتاب اگر آپ چار دن میں ختم کرنی کریں آپ اس کتاب کو تو کہا آپ دل لگے گا کتاب میں کبھی بھی دل نہیں لگے لہذا اپنی ریڈنگ سپیڈ کو بڑھائیں تو آپ کا انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے درست اس کے مدرسی میں کتاب پڑھتے ہیں جیسے فلسفہ منصق اس کو مجلسوں میں کیسے لائے لیکن انواع نے موضوع بنانے ابھی تک انر نہیں آیا دیکھیں مسئلہ یہ کہ فلسفہ کبھی بھی آپ مجلس میں نہیں لاسکتے وہ فلسفہ آپ کو پولش کرنے کے لیے آپ کے ذہن کو کھولنے کے لیے آپ کے لیے باتوں کو واضح کرنے کے لیے درست کسی کتاب میں فرض کریں آپ متحری کی کتاب پڑھتی ہیں فلسفی آدمی تھے انہوں نے کوئی مطلب بیان کیا ہے مثلا فرض کریں علم حضوری اور علم حصولی کی کوئی بات کی ہے تو علم حضور اور علم حصولی تو وہ تین بیٹھے رہیں یا بیٹھے رہیں یا جیسے بھی بعض اونگ رہی ہیں ویسے اونگ رہیں گے درست دو میں سے ایک کام کریں گے وہ آپ کے لیے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کیا کہ رہے ہے پھر آپ اس کو اس لہجے میں نہیں بتائیں گی علم حضوری درستوں میں وہ عوامی علوم نہیں ہوتے وہ آپ کے لیے ہوتے ہیں آپ کو پالش کرنے کے لیے ہوتے ہیں آپ کے ذہن کو کھولنے کے لیے ہوتے ہیں آپ کو مطلب کو لینے اور مطلب کو دینا سکھانے کے لیے ہوتے درست وہ اس کا کام صرف اسی حد تک ہوتا ہے اس کو آپ کہیں جی میں کیسے موضوع بنام وہ موضوع بنتے ہی نہیں وہ عوامی موضوعات ہی نہیں تو پھر کیسے بنیں گے موضوع لہذا وہ علمی موضوعات ہیں وہ علماء کے لیے ہیں یا آپ جیسے طلاب کے لیے ہیں جو سیکھ رہے ہیں ان کو درست خوب پس کتابوں کو پڑھنے کی عادل دانیں ہمیشہ یاد رکھیں پڑھے بغیر بیان نہ کریں کوئی بھی واقعہ ہے آپ نے کسی مجلس میں سنا بہت اچھا لگا آپ دل چاہ رہے بیان کرنا نہ سن کے بیان نہ کریں پہلے ڈھونڈ لیں اس واقعے کو کیونکہ دیکھیں بعض ہمارے اہلی میمبر ماشاء اللہ جس کو کہتے نا انداز سے واقعات کو پیش کرتے ہیں کہ جب آپ جا کے کتابوں میں ڈھونڈتے ہوں ویسے ملتے ہی نہیں ہوں وہ اپنے پاس سے انہوں نے اتنا کچھ اس کے اندر ڈالا ہوا ہوتا ہے وہ دس چیزیں انہوں نے اپنے پاس اس میں ڈالی ہوتے ہیں آپ فرض کہیں آپ نے سنن کے کچھ بول لیا کسی نے کسی جملے کو پکڑ لیا آپ کہیں اس کا کیا ریفرنس ہے میں فلانی زاکرہ سے سنا تھا سننا سنانا تو کوئی ریفرنس سوری ہوتا ہے فلانی زاکرہ جانتا ہی جانتا ہی زاکرہ کو تو کیا ریفرنس بنا آپ پھر بھی کسی بڑی شخصیت کھان میں نے زیشان سا سنا تھا میں نے صادق صاحب سے سنا تھا یہ بنا نہیں یہ بھی ریفرنس نہیں ہے ریفرنس اگر ہے تو کتاب ہے آپ کے لیے کتاب پڑھنے کیا دل پڑھیں پھر نقض کریں بغیر پڑھے کوئی چیز نقض نہ کریں کوئٹ نہ کریں جی وہ اپنی اتت صحیح ہے معلومات بڑھانے کی اتت صحیح ہے لیکن کوئٹ کر لیں جب آپ دیکھیں ممبر کے تقاضے کچھ اور ہیں ادھر بیٹھنے کا تقاضہ کچھ اور ہے ادھر بیٹھنے کا تقاضہ کچھ اور ہے ادھر بیٹھ کر آپ یہ کام کر سکتے کہ آپ نے سنا اچھا لگ آپ کو صحیح آپ اس پر عمل کر لیں لیکن جب آپ یہاں آکے بیٹھتی ہیں تو آپ کو جو بات کرنی ہے وہ اتنی محکم و مضبوط ہونی چاہیے کہ کسی کو اس کے اندر قیلو قال کی کوئی بنجائش نہ نکلے کوئی آپ کا گریبان نہ پکر سکے میں آپ کی خدمت پہ عرض کروں بات آئیے اس لئے میں پنجاب گیا وقت خمسے کے لئے چنیوٹ سائٹ پہ بہت مشہور آپ کا بانکہ ہے کہ مولا کے فضائل کے اندر ایک فضیلت ذکر کی جاتی ہے کہ مولا جو ہے استاد جبر رہیل تھے درست فضائل پڑھ دیا میں نے بھی اب جب پڑھ دیا تو ایک مجلس کے بعد میرے پاس آیا کہتا ہے کہ یہ آگا آپ نے پڑھا اب وہی والی بات ہے بہت سناوا تھا بچپن سنتے آرہے چیز تو وہ اتفاق کی بات ہے کہ 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 کئی نظر سے گزرا نہیں تھا میرے لیکن مروا دیس نے تو اب میں گیا بات ہے وہاں پہ کتاب ہیں تو میری یہ ہیں میں نے چلو انشاء دا بتاتا تم ابھی تو مجھے یاد نہیں نہیں کل بتاتا ہوں میں گیا اتفاق سے اپنا کمپیٹر پہ بیٹھا میں گوگل پہ ڈالا یہ تو اتفاق سے کتاب نکلایا تو پھر جا کے میں سو تھا یہ فلانی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اب میں اس کو کہوں جی میں بچپن سے سنتا کوشش کریں کہ کوئی بی بات آپ کوٹ کریں آپ کے پاس اس کا ریفرنس ہونا چاہیے آپ نے خود دیکھی ہوئی ہو پھر کوٹ کریں پڑی ہوئی ہوئی پھر کوٹ کریں نہیں کر سکھنے کی بات نہیں کرنے کو کر سکتے آپ کیوں نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ مضبوط اہلی ممبر بننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ ہے کہ یہاں کی بات کو آپ جا کے دیکھیں کتابوں میں کتابوں میں تو ہوں گی جب ان کو مل سکتی تو آپ کو بھی مل سکتی دھونے دیکھیں پھر پڑھیں کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ سنی سنائی باتوں کو مجلس سے نہ بنائیں ادھر سے مجلس سنی ادھر جا کے ڈیلیور کر دی یہ کام نہ کریں درست خود تیار کریں اور کتابوں سے تیار کریں محنت کریں پکا پکا کھانے کا وہ مزہ نہیں جو محنت کر کے پکا کھانے کا مزہ ہے درست جیازہ محنت کریں مجلس بنائیں کتابیں کھنگالیں اور پھر اس کو جا کے ڈیلیور کریں اے بھائی آپ لوگ ماشاءاللہ جس طرح اہلی ممبر کے لئے شرط ہے کہ وہ موضوع کے مطابق بات کریں تو سننے والوں کے لئے شرط ہے کہ موضوع کے مطابق سوال کریں اب یہ تاریخی سوال آپ پوچھنے اس کا بھی ٹائم نہیں میں پہلے اپنی باتیں تو پوری کرلو مجھے ان کی خوف ہے کہ وہ بھی پوری نہ ہو پائیں اگر ہم حدیث پڑھنا چاہتے ہیں اور ہماری اردو خراب ہے تو کیا کریں پہلے اردو سیکھیں پھر ممبر بھی جائیں جو لوگ لندن میں رہتے ہیں وہ کیسے کسی مدرسے میں ایڈمیشن مدرسے آن لائن کام کر رہے ہیں دیکھ مطلعہ یہ کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بستر پہ لیٹے لیٹے سارے کام آرے ہو جائیں لندن میں نہیں تو لندن چھوڑ دیں آیت آئیے کہ لندن میں ضروری ہے اگر اتنا ہی شوق ہے پڑھنے کا سیکھنے کا تو چھوڑ دیں لندن ہم پڑھائی کے لیے لندن کی قروعانی نہیں دیں گے تو پھر بیٹھے نہیں پھر شوق چھوڑ دیں ہم لوگ چاہتے ہیں سارے کام ہو جائیں میں لندن میں بیٹھا ہوں تو مدرسہ لندن اٹھ کے آجائے مجھے اٹھ کے مدرسے میں نہ جانا پڑے یہ تھوڑی ہوتا آخر آپ کو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے ہم لوگ بغیر کھوئے سب کچھ پانا چاہتے ہیں یہ اس دنیا میں تو نہیں ہو سکتا شاید جنت میں ایسا ہو جائے لیکن اس دنیا میں جنت پہنچ گئے تو ورنہ اس دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر کھوئے آپ کو سب کچھ ہی مل جائے گی ورنہ ہوتا ہے کہیں آپ کمپرمائز کرتے ہیں صحیح اگر آپ کے نظر میں اہنیت ہے پڑھائی کی تو لندن کو چھوڑیں اور جا کے ایسی جبوں پر جائیں جہاں پہ موجود ہیں اور پھر سیکھنے کے بعد آپ ڈیلیور کمال ہے ماشاءاللہ کہ ہم لوگ کام ہی دوسروں کے لئے کرتے ہیں ہم لوگ اگر پڑھتے بھی ہیں تو دوسروں کو سنانے کے لئے جب کہ اصل یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر ہو پھر دوسروں کو مولا کی حدیث ہے نا مولا 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 جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں کے لئے امام بنائے یعنی دوسروں کا لیڈر بنے تو فليب داب نفس اسے چاہیے کہ پہلے اپنے سے شروع بنے پہلے سازی ہے ہم لوگ خود سازی کو بھول جاتے ہیں اور دیگران کی فکر میں رہتے ہیں کہ معاشرہ کو پیسے ٹھیک کریں اتنا بگڑا لیں ارے بھائی معاشرہ مجھو اور آپ سے مل کے تو بنتا ہے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں میں لہذا یہ نہیں اگر آپ کو شوق تو کوئی حرج نہیں ذاکری ذاکری بنے آپ کے پاس دوسرے ذرائع ہیں جن کے ذریع آپ جو پڑھا ہے آپ مال امام آپ پر حلال کر سکتے آپ کتابیں لکھ سکتے آپ مقالے لکھ سکتے آپ خود مدرسے میں پڑھا کر تدریج کر دوسروں کے کو آمادہ کر سکتے یہ بھی جاتی ہوں کہ مجھے ذاکری کی طرف دیکھیں ایک اور مسئلہ ہے کہ میری جو چیزیں وہ تو رہ جائیں گی آپ کے سوالوں کی نظر ہو جائیں ارز کروں آپ کی خدمت میں ایک اور بڑی مشکل جو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کرنا میں آپ کو پہلے ایک بات سنا ہوں آپ بی تھی درست اسی شعب لوگ بھی اپنا جواب مل جائے ہم لوگ جب کم میں تھے ہمارے ایک دوست تھے خدا رحمت کر انتقال ہو گئے ان کا حاشم جعفری صاحب اور کچھ اور ساتھی تھے ہمارے ہم دوست اس طرح کی چیزیں وہ لیکن یہ سب چیزیں آہستہ 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 ایڈ پہلے ہم درستوں میں جاتے تھے کوئی لکھتا تھا کوئی نہیں لکھتا تھا ان کی طرف سے کوئی جبر نہیں تھا پھر انہوں نے کام یہ کیا کچھ طلاق جو لکھتے تھے ان میں سے کسی سے لے لیتے تھے اس کو ٹائپ وائپ کر کے فوٹو کابی باند دیں یا پرنٹ باند دیئے پھر انہوں نے ایک دفعہ انہوں ایک اور ایڈیشن کیا انہوں کہ اب سب پابند ہے اس بات کہ ہر ہفتے اصول اور جو بھی درس ہو رہے اس کے تھی سی جمع کریں گے اور بھی زبان میں لکھیں گے یوں ہو گا جو بھی ان کی شرائط نام تھا اب ہر ہفتے سب کو پہلے کیا ہر تھا پکا 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 مل رہا تھا ایک لکھا انہوں نے لے لیا موشش سے والوں نے اور ٹائپ کر کے فیر کر کے باقیوں نے اسی سے پرنٹ نکل لیا سب کو پکا پکا مل رہا تھا سب کھا رہے سے مزے اسی میں سے انتہان دے 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 اب انہوں نے ریسیٹ کر دیں کہ نہیں جی آپ سب خود لکھیں گے اور خود اپنے چیز ہر ہفتے جمع کرائیں گے اور ایک ایک سب کے اوپر انہیں ایک کلاس ہوتی تھی کلاس کے بعد انہوں نے ایک سیکنڈ استاد مقرر کیا کہ جو در سب یا پڑھتے یہاں پر شام تک تک تیار کرو اور دوسرا استاد ہے آپ ایک دوسری کلاس ہوگی اس کو سنا ہو جا کے پھر رمضان سختیاں کر دی تو یہ تو بڑا مشکل ہوگیا یا تو ہم چھوڑ دیں پھر اور یا پھر آپ بھی ریلیکس دیتے ہمیں خصوصی کی سہولت مل جائے تین چار رات تھے ہم لوگ گئے آگر کے پاس ٹائم لے کے پہنچے ان کے پاس میں پہنچے ہیں وہاں پہنچتے مجھے ایک دم کلک ہوا کے آگر ایک سوال کریں گے اور یہ ہوا جب ہم وہاں پہنچے اپنا مددہ آگر کی خدمت بھی پیش کیا کہ یہ مشکل ہوگئی آپ شرائط سے مان دی بڑی پریشانی ہو گئی آگر نے ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ حوضے میں درس سوال یہ زیادہ کم ہی ہوتے سال پہ دن کتنے ہوتے ہیں سوال میں آیا کچھ نہیں سوال ہماری جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہم انہی درسی دنوں میں سارے کام کرنا چاہتے ہیں کہ میں جب مدرس سے جا رہا ہوں اس مدرس دن میں اپنی دو چار مدرس بنا دوں تو پھر یہ ہوگا یا مدرس کا پڑھوں گا یہ پڑھوں گا وہ پڑھوں گا مدرس کتنے دن ہوتا ابھی میں مدرس چلا ہوں میرا ایک مدرس ہے لڑکیوں کبھی ہے لڑکوں کبھی ہے مدرس مدرس میں کتنے دن میں لوگ پڑھائی کرتے ہیں آدھا سال اس کا مطلب ہے باقی آدھا سال تو فارغ ہے آدھا بیمان ہے تو باقی آدھا سال تو فارغ ہے نا تو صحیح مجلس نے باقی آدھا سال بنایا ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ہم کرنا چاہتے ہیں یہ آدھا سال جس میں ہم پڑھ لیں اسی پڑھائی کے دوران جو مدرس میں پڑھ ساتھ ساتھ اچھے طریقے سے ایک ہی کام کر سکتے ہیں جب آپ اس ٹائم فریم میں ایک کی دو کام کرنے جائیں گے تو کیا ہوگا دونے ایفیک ہوں گے نا اس پہ دھنگ سے کام کر سکیں گے پھر آپ کہیں گے ہمارے پاس منطق اصول اور اس کے رابع ٹائم ہی نہیں ہوتا تو میرا نہیں خیال کہ آپ کے لڑکیوں خوادین کے مدرس کوئی مدرس ایسا جو سال میں 355 دن چلتا ہو کم سے کم 52 اتبار تو آتی ہیں 52 اتبار تقریبا پونے دو مہین اور عام طور پر مجھ سارے مدرس کا نہیں پتا لیکن عام طور پر یہ غوضے کی ہی صاحب میں دن شہادت ہوگی دن نہیں ولادت پہ بھی بس اس کا مطلب ہے کہ آپ واقعی سارے دن پڑتے ہیں نہیں دو مہین چھوٹی ہوگی پھر مہرم سفر نہیں دس دن دو مہین وہ ہوگئے پونے دو مہین یہ ہوگئے دس دن یہ ہوگئے تو چار مہین بنی گئے چھوٹی ہوگئے یہ چھوٹی 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 ہوگئے ہوگئے چھوٹی ہوگئے آلہ گزیر کی ہوگئی یا مہین کی ہوگئی یا پندرہ شاوان کی ہوگئی یا اس قسم کے ملاخر چھوٹیا کچھ ہوتی جو آپ کو بھی آر رہی ہوں گی پلس مانس کر مہین اور بن جائے مجلسوں کا کام ان پانچ مہینوں میں آپ لوگ کریں تو فائدہ ہی ہوگا کہ وہ درز بھی پورا صحیح پڑھیں گے آپ اور مجلسوں کے اوپر بھی کام آپ پورے طریقے سے ہوگا کیونکہ آپ پڑھائی نہیں تو آپ سارا ٹائم مجلسوں پہ لگائیں گے تو آپ کے دونوں کام ہو جائے جب ہم دونوں کو ایک دوسرے کے اندر داخل کرتے ہیں اس میں پھر کر بڑھیں وجود میں آتی ہیں اس کے بعد یہ تو آیات اور روایات کی روشنی میں جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی اچھا کچھ بات ایسی ہیں جو شروع میں میں نے بات کہ یہ باقی تو اس کا مطلب ہے جب آیت نہیں ہے تو بس آپ کی اپنی بات ہیں تو ٹھیک ہے ہاں تو میری اپنی بات ہیں لیکن میں اپنے بات اپنے پاس سے نہیں کر رہا علماء اور بزرگان کی کلمات سے نکال کر لائے ایک دوسرا یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہر حال میں مطلوب ہوتی ہیں درست سادگی ایک پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں سادگی اہل ممبر لدا پھدا ممبر پہ سادگی سے دیتے آپ جب سادگی پہ لیکچر دیں اور آپ کے اپنے ہر انگلی میں دو دو انگوٹیاں موجود ہوں درست چار 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 آپ نے لکٹ پہنے میں ہوں آج کل تو فیشن بھی عجیب و غریب قسم چار 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 پانچ شراخ کر ارز 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 پہنے میں درست اور پھر اللہ نکی دے اس ہاتھ میں بھی چوڑی ہیں خود لدے فدے جب آپ بیٹھے ہوئے ہوں گی اور آپ لباس بارہ پندرہ ہزار والا لباس پہنا ہو تو آپ کس مو سے سادگی کی اوپر درست دیں گی مو تو ہمارا ایک ہی ہے اس دیں گے تو اس ہی مو سے لیکن یہ آپ کی جو طرز ہے ممبری ہونے کا یہ طرز صحیح نہیں طریقہ صحیح اہل اہل ممبرز دیکھیں میں سادگی کی بات کر رہا ہوں میں گندگی کی بات نہیں کر رہا سادگی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کپڑوں پر اس طرح نہ پھریں سادگی کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ کپڑوں کو دھوئے سادگی اور چیز ہے اور نظافت اور چیز ہے بعض روایتوں میں یوں بھی نقل ہو خدا خود بھی پاکیز ہے اور پاکیز گی کو پسند کرتا ہے اب یہ جو پاکیز گی ہے یہ ہر حال میں مطلوب ہے یہ روایتوں میں آیا ہے پاکیز گی کے لئے کوئی قید نہیں ہے جب آپ گھر میں ہو تو بیش گندی گھو یں جو ہمارے عام طور پر خواتین گھریلو خواتین کرتی ہیں کہ آپ کے پاس لسن پیاز کی خوشبو آرہی ہو اور جب آپ باہر نکلیں یعنی کمال تو ہماری خواتین کا یہ ہے جو الٹا تو اتنا نہیں لیکن بلاکر کام الٹا ہی کرتی ہیں گھر میں آپ کو زیادہ صاف سترا پاک پاکیز رہنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ شوہر رغمت رکھے تو وہاں پر ہم میلی کچیلی گنڈی پیاز لسن بلاکر سر میں تیل لگا با نہانے کا موقع نہیں ملے تو چار دن ایسی گزار دیئے شوہر آئے گا آپ کے پاس کبھی نہیں آئے گا وہ شوہر جو اپنے آفیس رغمت پیدا کرنے اس کے ایک وجہ یہ بھی ہے اس کے آپ دردے دل تو بیچارے کا سنیں اس کا وہ آفیس سے جب اٹھ نکلتا ہے جہاں پہ اس کی چار طرف جو ہیں وہ موطر خواتین موجود ہیں صاحب ستری بنی سمری ہوئی اب جب گھر میں آتا ہے تو دیکھنے لہذا ہم لوگ یہ نظافت کی بات عمومی ہے آپ گھر کے اندر ہوں تب بھی آپ نظیف ہونا چاہیے گھر کے باہر نکلیں تب بھی آپ نظیف ہونا چاہیے گھر کے خاص طور پر جب آپ گھر سے باہر نکلیں اور ممبر پہ بیٹھیں نظافت اور سادگی دونوں کا خیال رکھیں ہے پرٹیکولرلی اس موضوع کے لئے نہیں آیا لیکن عمومی طور پہ تو سب کے لئے آیا تو اہل میمبر بھی اس میں شامل ہے اور یہ بات تو کومن سنس کی بات ہے جو جب آپ کا کام پبلک ریلیٹیڈ کام ہو تو آپ کو ساتھ ستھرہ پاک پاک تیزہ سادگی بھی بلاخر خاص طور پر خواتین اگر ہوں سادگی یہ ساری چیزیں آپ کے لئے پوزٹیو پوائنٹس بن جاتی ہیں جب آپ کسی اجتماعی جگہ پر ہوتے ہیں تو آپ کا کام ایسا کہ آپ کو چاہیے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں نہیں کہ آپ ایسے بن کے جائیں کہ لوگ آپ سے فرار کریں درست لہذا یہ عمومی روایات کے ذریعے یہ باتیں ثابت کی جا سکتی ہیں اگرچہ پرٹیکلر اہل ممبر کے عنوان سے کوئی روایت ہمیں نہ بھی ملے لیکن بلاخر یہ عمومی باتیں ختمی مرتبت جب گھر سے باہر تشریف لے کے جائے کرتے تھے نکلنے سے پہلے شیشے کے سامنے کھڑے ہوکے اپنے سر اور صورت کو کنگی کیا کرتے تھے وہ نکل جائیں ایسی اجھڑے ہوئے بالوں کے ساتھ اجھڑی ہوئی دھاڑی کے ساتھ نہیں اس لئے کہ وہ پبلک میں جا رہے نا تو ایسا ہونا چاہیے کہ پبلک ان کا کام بھی ایسا ہی ہے پبلک ریلیشن کا کام ایک اور کی طرف اشارہ کیا ہے تین چار تو پہلے آئی ہیں ایک اور میں آرز کر دوں قرآن کہتا ہے کہ اے رسول اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے تو ایک خصوصیت اور جو اہل ممبر کی ہونی چاہیے وہ یہ کہ سخت مزاج نہ ہو مزاج کا کروا نہ ہو خوش مزاج انسان ہو خوش روئی سے لوگوں کے ساتھ بات کرے اچھے انداز سے نر مزاجی کے ساتھ لوگوں کے مسائل کو سنیں اور ان کو حل کرے ان کے لئے درست روایت اب یہ پہلے میں بتا دوں کیونکہ وقت تو واقعی کم ہے کافی پوچھ رہ گیا عرض کروں ہم اتنے ماہر تو نہیں کہ ہر روایت کی پہلے سند کو چیک کریں اور سند چیک کرنے کے بعد تیہ کریں کہ یہ صحیح روایت ہے تو بیان کریں مہتبر نہیں ہے چھوڑ دیں یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے اس کے لئے بہت بڑا علمی لیول چاہیے پھر تو یہ کہ وہ حدیث خلاف عقل نہ ہو وہ حدیث خلاف عقل نہ ہو وہ حدیث ایسی نہ ہو کہ جو اہل بیعت علیہ السلام کی شان کے ساتھ سازگار نہ ہو میچ نہ کرتی ہو اہل بیعت علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے نا جو حدیث اب کوٹ کر رہی ہو وہ مرتبہ کے ساتھ سازگار ہو درست یہ عام طور پر دو اہم شرطیں لگائی جاتی ہیں کہ مقام و مرتبہ سے منافی نہ ہو خلاف عقل نہ ہو تو اس حدیث کو آپ کوٹ کر سکتے ہیں لیکن کوٹنگ میں بھی جو روزے کے حقام میں بھی آپ نے پڑا ہے یعنی کبھی بھی آپ ڈیریکٹ خود سے نسبت نہ دیں کہ امام صادق علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ کام کرو آپ کا بیان ایسا ہونا چاہے کہ کوئی کوٹ کر رہی ہیں کہیں کتابوں میں یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ امام صادق نے یوں فرمایا اس طرح کر کے حالان اگر کسی سے شخص سے بھی کوٹ کر رہی ہیں تو ہم نے اپنے اساد ست روایت سنی ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ فلان امام نے یہ بات کہی ہے یا اہلی ممبر سے کوٹ کر رہی ہیں آپ اہلی ممبر نے یہ روایت یوں نقل کی ہے یعنی اس طرح سے آپ بیان کریں کہ یہ آپ کی گردن پر نہ آئے یہ نہ کہ نقل کرنے والی نسبت دینے والی آپ ہیں نسبت کو ہمیشہ کسی دوسرے گردن پر ڈالیں جہاں سے آپ لارہی ہیں اہلی ممبر سے لارہی ہیں اہلی ممبر کی گردن پر ڈالیں نسبت کو استاد سے لارہی ہیں استاد کی گردن پر ڈالیں کتاب چلا رہی کتاب کی گردن پر ڈالیں پھر وہی والی بات ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ ہے دروق پر گردن راہی اگر جھوٹ بھی ہوگا تو اس کی گردن دے جائے گا آپ سے گردن تو اس کا گردن نہیں آگی اس انداز سے آپ روایتوں کو گوٹ کریں یعنی ایک خصوصیت اب یہ بات آئیے اس کو میں یہ پر ارز کر دوں ایک خصوصیت اہلی ممبر کی ہے کہ محتاط ہونا چاہیے احتیاط کے دعوان کو حد سے نہ چونے جو بھی چیز کوڑ کریں احتیاط کے مطابق اور احتیاطی پہلو کو جو میں نے یہ ارز کیا نا کہ نسبت خود نہ دیں کتاب سے ہے تو کتاب کو لے کر آئیں بیچ میں شخص ہے تو شخص کو بیچ میں لے کر آئیں اس انداز سے احتیاطی دعوان اپنا ہیں درست اچھا ایک اور خصوصیت جو اچھا یہ جو بتانے جا رہا ہوں ماشاء اللہ جو ہماری یہاں پہ کچھ آپ کے سوالوں سے انداز ہو کچھ طالبات موجود ہیں مدرسوں کی تو ایک علم ہے جو عدبیات کا علم کہلاتا ہے عربی عدبیات کا معانی و بیان درست معانی و بیان میں ایک بات آتی ہے فساحت و بلاوت اپنی گفتگو میں فساحت اور بلاوت کا خیال رکھ یہ دو الگ چیز ہیں فساحت ایک چیز ہے بلاوت ایک چیز ہے بہت مختصرا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ فساحت کیا ہے اور بلاوت کیا ہے فساحت کیا ہے اور بلاوت کیا ہے دیکھیں الفاظ کا چناؤ الفاظ کی کا نظم جملہ بندی الفاظ کیسے استعمال کریں آپ آسان یا سخت اس کا تعلق ہے فساحت سے فساحت جو ہے وہ کلام کی خصوصیات ہیں کہ کلام سخت ہونا چاہیے نرم ہونا چاہیے آسان ہونا چاہیے درست جہاں پہ شیر کی ضرورت ہے شیر لے کر آئیں جہاں پہ نصر کی ضرورت ہے جو محسنات ہیں اس کی اچھائیاں ہیں ان کا تعلق فساد سے بلاغت کہتے ہیں مقتضی حال مقتضی حال کا مطلب یہ ہے کہ مقتضی حال میں مجلس افراد وقت ان چیزوں کا خیال رکھنا اس کو کہتے ہیں بلاغت مقتضی حال مثلا آپ اتوار والے دن دوپیر کی مجلس اب میں خاص اور پہ مردانہ مجلس کی بات کروں تو لوگ دس گیرہ بارہ بجے اٹھتے ہیں آرام سے اٹھتے ہیں ناج تو فریش ہو کر آتے ہیں تو آپ کا مجمع ترو تازہ ہے تو ان کے سامنے آپ کیا فریش لوگوں کے سامنے آپ بات کریں تو کیسے بات کرنی آپ کو ایک دفعہ جو رات کی عام طور پر مجلس ہوتی ہیں اور خاص طور پر working days میں مثلا جو میرے رات کی مجلس ہے اب رات کو نو بجے مجلس ہے تو اب آپ کو کیسے بولنا ہے خواتین کے سامنے بیٹھے آپ بول رہے ہیں تو کیسے بولنا ہے تو لاپ کے سامنے آپ کی گفتگو ہے تو کیسے آپ کو کس طریقے سے بات کرنی چاہیے بعض وقت ہوتے مثلا آپ کو میڈیکل کالج کی سٹوڈنٹس ہیں اور ان کے ساتھ آپ کی گفتگو مختلف شعبوں والے افراد کے ساتھ آپ کی گفتگو ہوتی ان کا خیال رکھیں آپ اس کو کہتے ہیں بلاغت بلاغت کے اندر ایک چیز آتی ہے اب میں اگر آسان الفاظ میں بیان کروں تو نہ بہت اختصار والے جنی جس کو اشارے کرتے کرتے آگے اشارے کسی کی سمجھ میں نہیں آگے اور نائی اتنی لمبی کھینچے کے لگے آپ کو جیسے آپ کھینچی چلی چلی چھوانا چھوائی چلی جائے چھوائی چھوائی دو گھنٹے بھی چھواتے نہ وہ نہ ہو درمیانے اعتبار سے گفتگو کریں نہ بہت مختصر ہو پتہ ہی نہیں چلے واضح ہی نہ ہو پائے اور نہ اتنی واضح کریں کہ لوگ گورو نہ شروع ہو جائیں بس جس کو کہنے ایک مناسب قسم کی وضاحت جب آپ نے مطلب کو کھول دیا نا آپ نے مطلب کی دونوں چیزوں کا خیال رکھیں کلمات الفاظ کا چناؤ ان کی خوبصورتی آپ نے بہت گھاڑے گھاڑے الفاظ استعمال کرنے شروع کر دی لوگ کے اوپر سے گزر رہے مطلب وہ آپ کی تقریر سننے کے لئے دکشنری لے کے آنے پڑتی ہے لوگ ایسا کام بھی نہ کریں تم مناسبت اور موقع کا لحاظ رکھتے ہوئے مجمع کا لحاظ رکھتے ہوئے ٹائم کی نظاکت باز اوقات ہوئی والی بات ہے آپ کو آدھے گھنٹے کی تقریر کرنی چاہیتے آپ نے گھنٹے کی تقریر کر دی ایک بہت مشہور اہلی ممبر گزر ایران کے آگئے فلسفی ان سے نقل کیا جاتا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے بیس منٹ لوگ آپ کو دیکھتے نہیں اور سنتے نہیں اگلے بیس منٹ دیکھتے رہے ہوتے ہیں سنن نہیں رہے ہوتے ہیں اور اس سے اگلے بیس منٹ نہ دیکھ رہے ہوتے نہ سن رہے ہوتے کوئی گھڑی دیکھ رہا ہے کوئی پیلو بات چیز کریں کتنی گاڑی ہونی چاہیے مجمع کو دیکھیں مجمع اگر گاڑی سننے والا تو گاڑی سنا دیں آپ مجمع عوام عدیہاتی لوگ بیٹھے میں آپ کے سامنے عوامی لوگ بیٹھے میں آپ کے سامنے تو عوامی گفتگو کریں پھر آپ گاڑی گفتگو کریں گی تو اپنا اب آپ نے کہا آپ آئے ہو تو جاؤ گے کہاں اور سبا گھنٹے کی تقریر جھاڑ گی نہ کریں ہاتھ گھنٹے سے زیادہ نہ پڑے سالیس سبا کی مجلس مطلن محرم کی مجلس میں لوگ شوق سے سننے کے لئے صحیح یہ میرا اپنا ذاتی لاتا یہ maximum آپ کی مجلس پچاس منٹ سے اپر نہیں چھئی مسائل کے ساتھ نارمل بھی پچاس منٹ سے زیادہ نہ کھنچ یہ اور بات ہے کہ مجھ سے بھی نہیں کٹرول ہوتی ہے لیکن میں آپ کو سممشورہ دے رہا ہوں ہوں کہ کوشش کریں آپ کی مجلس پچاس منٹ سے زیادہ نہ ہو فضائل و مسائل مگا کر جن کو شوق ہوتا ہے جی موضانہ زیادہ مسائل پڑھ جتنا ٹائم چھوڑنا ہے اس میں باقی بچ دن اس میں یہ نہ کریں کہ پچاس منٹ میں چالیس منٹ یا پینت الیس منٹ جو فضائل پڑھ نے پھر مسائل آپ پندر مرکے ہوگئے تو گھنٹے کی ہوگئے پہ پوچھ یا گھنٹے سے بھی اوپر چیز ہوگئے یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اگر آپ خیال رکھیں گے تو آپ کی مجلس میں خود بخود ایک انٹرس پر قرار رہے گا طولانی مجلس تو تو مجلس کی آفت ہے تو دونوں حسن ہیں اور خیال نہ رکھیں تو یہی اس تقریر کی آفت بن جائی نہ آپ نے الفاظ کا خیال رکھا نہ چناؤ کا خیال رکھا نہ جملے بندی میں کوئی آپ نے کام کیا جملے آ رہے ہیں جس قرار دیکھیں ایک تصویح ہو داگا ٹوٹا ہو بکھری یہ بکھرے خراب ہو جیسی کو آپ پرو دیں خوبصورت تصویح کی شکل میں تو وہ ہی بہت ہی خوبصورت تصویح بن جاتے ہیں ہر شخص کا شاپ اور انٹرس میں قائم ہو جاتا ہے آپ نے کبھی ریڈین دیکھیں سبزیوں کی پھلوں کی کچھ ریڈین آپ نے دیکھ ہوں کی اس پر ایسی پڑا بہت بوری کھولی ڈال دی اس میں یا پیٹیاں لی اور انڈیل لی اور اسی ڈھیل کی شکل میں وہ بیچ رہے ہوتے ہیں اور ایک سبزی والا ہوتا صبح آتا ہے ساری پیٹیاں کھولتا ہے ایک ایک پھل کو چمکاتا ہے ستائل سے اس کو سجاتا اٹھیں گے اس ریلی کی طرف جس نے بڑا سجا کر بس آپ کو بھی کام کر اپنے الفاظ کو اس دھیر کی طرح نہیں پھینک میں بلکہ چمکا کر سجا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے وہ آٹومیٹیکل لوگوں کا رجھان اس کی طرف بڑھ جائے آٹومیٹیکل لوگوں کا کیا کہتے ہیں انٹرس اس میں برقرار ہو جائے گا خود ہی ان کو سمجھ بات نہیں سا ہوتا نا بلوکس خود ہی آپ جوڑ نا وہ آپ کے بکھرے موتیوں کو خود ہی سیٹ کر نا اپنے ذہن میں تو کام بڑھ گیا نا عوام کا جب بھی کام بڑھے گا وہ بوجل ہو جائے گا وہ پہلے سنیں پھر ان بکھرے موتیوں کو خود ہی جوڑے بلوکس کی طرح اور ایک شکل بنائے اس کے مقابل میں ایسی خاتون ہو جو سجا کر آپ کو پیش کرے اس کی مجلس میں جانے کو ترجیح دیں گی اگر اس کو آپسن دیا جائے ایک میں فلانی اور ایک فلانی کے پاس چلی جائے اچھا کام کم کرنا کرتے اس میں امت زیادہ ہوتا ہے تو اپنے الفاظ کو ان کی سیٹنگ کو ان کے آسان اور مشکل ہونے کو ان تمام چیزوں کو منیج کریں جس کا تعلق فساحت سے ہے اور وقت موقع پبلک پبلک کی قیفیت تھکی ہوئی ہے فریش ہے شکلیں دکھانے آئی ہے واقعی سننے آئی ہے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اخنی بات ان کے سامنے پیش کریں تو یہ ہو جائے گا بلاغت تو فساحت اور بلاغت دونوں چیزوں کا خیال رکھنا یہ محسنات کلام میں سے ہے اور یہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا سارے چار تک کچھ باتیں اور ریکھ رہی تھی چلیں انہی پہ بھی اگر انسان تھوڑا سا کام کر لے تو انشاءاللہ رزیز اس کو فائدہ نے لگا ایک کتاب ہے محدث نوری کی لولو اور مرجان کے نام سے درست لولو اور مرجان اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے اہل ممبر کے آداب محدث نوری اہل ممبر کے آداب کے نام سے کچھ ترجمہ ہوا اس کا اس کتاب کو لیں اس میں بہت سارے آپ کو اور نقاط میں ملیں گے جو اہل ممبر کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے میں نے کہنا کچھ چیزیں ایسی جو عوامی ہیں وہ آخری نقطہ میں پھر لے کر آ رہا ہوں یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو کی ہیں مستمعین سامعین لسنر آپ کو یہ توقعات نہیں کہ میں باتیں آسان کروں آپ کو یہ توقع نہیں ہے کہ میری باتیں اس طریقے سے آپس میں انٹرلنگڈ ہوں آپ کی توقع یہ نہیں ہے کہ مطلب فرض کریں کیا کہتے ہیں مہدس نوری کہ میری جو باتیں وہ ایسی ہوں کہ جو آپ کے تھکیو خواتین کے سامنے آپ کو بولنا ہے تو آپ کی تھکاوٹ کا لحاظ کرتے بات کروں میں یہ ساری وہی چیزیں ہیں میں نے کہا کہ آپ صرف اس چیز کو مدر نظر رکھیں کہ آپ کی اپنی کیا توقعات وہ ہی آپ کے اندر ہونی چاہیے اور وہی عام طور پر علماء انہی کو ہی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے بیٹھنے کا انداز اب کچھ چیزیں میں نے کہا نا آئی نہیں ہے لیکن بلاخر آپ کے بیٹھنے کا انداز آپ کی باڈی لینگویج اب یہ کوئی آئے تو روایت سے نہیں ملے گی یہ عرفی چیز ہے عرفی اعتبار سے بلاخر آپ کا بیٹھنے کا انداز کاؤنٹ کرتا ہے آپ کی باڈی لینگویج کاؤنٹ کرتا ہے آپ دل کے بیٹھنے کے بیٹھنے بیٹھنے کے بیٹھنے اور بولنا شروع کر دیں اور ہی ہی اٹھ کے چلی جائیں تو وہ انٹرسٹ نہیں ہوگا جبکہ آپ کے انٹریکشن ہوگی خاص طور پر اگر آپ بعض وقت پبلک کو بھی اپنے اندر اندر انوالو کریں یہ سارے وہ چھوٹی چھوٹی چیز ہیں جو آپ کی مجلسوں کو انٹرسٹ انٹرسٹنگ بناتی ہیں اور لوگوں کے انٹرسٹ اس میں برقرار ہوتے ہیں جلدی سے دو تین سوال پچیس محرم کو ہتھکڑی پر نظر دیتے ہیں اور پہنتے ہیں ایک اور یہیں سے اسی سوال سے ایک اور جاؤ کہ کنٹرورسٹنگ چیزوں کو نہ چھڑیں جو کنٹرورسٹنگ چیزیں ہیں جس کے اندر بہت بدنامی کا زیادہ امکان ہوتا ہے ایسی چیزوں کو نہ چھڑیں ابھی اس کو بھی نہ چھڑیں اب یہ روزے کے حکام یہ بھی چھوڑ دیں بارحال آپ لوگ بھی مقتضی حال کا خیال نہیں رکھتے ہیں بارحال گوگل وغیرہ پر جو قرآن ہیں بلکل آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن تو قرآن ہی ہے گوگل پر ہو یا آپ کے گھر میں ہو تو اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اچھا کچھ اخلاقی کتابیں ہیں جو اچھی کتابیں ہیں آغید دستغیب شیرازی کی اکثر کتابیں اچھی کتابیں ہیں شہید دستغیب شیرازی کی اخلاقی کتابیں ہیں اچھی کتابیں ہیں موتور شخصیت ہیں ان کی کتابوں کو آپ پڑھیں شہید دستغیب شیرازی ایران کے شیراز کے ایک عالم تھے ان کی اچھی کتابیں ہیں کچھ محدث ایک امی کی منازل آخرہ ٹائپ کی کتابیں ہیں وہ بھی اشارہ زواب کی مجلسوں کے لئے اچھی کتابیں ہیں موسیقی